اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوگے تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو جو ہے وہ کیو اے لے ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا کمنٹ کن کا ہے تو یہاں پہ بھائی لکھتے ہیں سبسکرائب می چینل فار انفارمیٹیو ویڈیو ایباؤٹ اصیل اینڈ فینسی برڈ تو میں نے خود ان بھائی کا چینل جو ہے وہ ویزٹ کیا ہے اصیل اینڈ فینسی برڈ والا تو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو مجھے ملی ہے وہاں پہ آپ بھی وہاں پہ جا کے میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہے آپ کے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ آپ چینل پہ جائیں ویزٹ کریں ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تب ہی جا کے آپ چینل کو سبسکرائب کریں لیکن ایک بار ویزٹ کر کے دیکھیں ضرور کہ اگلے بندے نے کام جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اگر کام پسند آئے تو آپ پھر چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کریں آگے لکھتے ہیں کیا مصری مرگی انڈو پر پیٹھتی ہے نہیں بھائی بسری مرگی جو ہے وہ انڈو پر نہیں بیٹھتی آگے لکھتے ہیں بھائی کراس ہونے کے بعد مرگی کتنے دنوں کے بعد انڈا دینا شروع کرتی ہے تو بھائی تقریبا کراس ہونے کے تقریبا دس سے پندرہ دن میں مرگی جو ہے وہ انڈے پر آ جاتی ہے جیسے ہی کراس ہوگا لیکن مرگیاں جو ہیں وہ بغیر کراس کے بھی انڈے پر آ سکتی ہیں لیکن وہ فرٹائل نہیں ہوگا جو کراس والا ہوگا وہ فرٹائل ہوگا انڈے بغیر مرگیاں کے کراس کے بھی انڈے دیتی ہیں لیکن وہ فرٹائل انڈا نہیں ہوتا آگے لکھتے ہیں بھائی میری ہن نے لگاتار ایگ دیئے تھے پھر اس نے ایگ دینا بند کر دیئے کیا کریں تو بھائی ایگ جن بھی جتنے بھی بھائیوں کے مرگیوں کے ایگ بند ہو گئے ہیں تو اس کے لیے تقریباً تین سے چار دن میں ایک ویڈیو آنے والی ہے ایسی کمال کی ویڈیو ہے آپ کو صرف وہ چیز پانچ دن کرنی پڑے گی اس کے بعد اگر آپ کے مرگی دو سال سے بھی انڈا نہیں دین رہی تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مرگی انڈا دینا شروع کر دے گی تو آپ کو بس کیا کرنا ہے تین چار دن انتظار کرنا ہے اس کے بعد ایک ویڈیو آنے والی ہے اس میں میں نے وہ طریقہ کار بھی جو چیز اس کو دینی ہے سب کچھ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے وہ کے بہترین ہے آپ کے لیے آگے لکھتے ہیں بھائی آپ مرگیوں کو فیڈ دیتے ہو یا گھر کی خوراک تو بھائی میں مرگیوں کو جو دیتا ہوں وہ گھر کی خوراک ہی ہوتی ہے میں فیڈ وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیتا جو میں خوراک دیتا ہوں اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی کہ میں اپنی مرگیوں کو کیا کیا چیز دیتا رہتا ہوں آگے لکھتے ہیں اسلام وسیم بھائی جگہ بتا دیں جہاں سے دیسی مرگی ملتی ہے تو بھائی آپ کے قریب جو منڈی وغیرہ لگتی ہو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو امید ہے کہ وہاں پہ مل جائے گی کوئی نہ کوئی تو آگے لکھتے ہیں بھائی فریج کے انڈے سے چکس نکلتے ہیں میں فریج میں انڈہ رکھ کے ہی مرگی کے نیچے رکھتا ہوں تو بھائی جتنے بھی بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ فریج میں رکھنے سے انڈے نکلتے ہیں بچے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں تو یہ ان سب بھائیوں کی جواب ہے کہ ہاں بچے نکلتے ہیں لیکن میں نے خود جو ہے وہ چیز نہیں کی تو اسی وجہ سے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے نہیں کی تو بھائی نے نیچے کمیٹ کیا کہ بلکل نکلتے ہیں تو اگر آپ بھی فریج میں ایسے رکھ کے پھر بچے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں آگے لکھتے ہیں ایک سائز سمال آف مائی ہن تو بھائی بلکل ایسی ویڈیو آ رہی ہے تقریباً تین سے چار دن میں جن مرگیوں کے انڈے بند ہو گئے ہیں یا پھر مرگی چھوٹا انڈہ دیتی ہے انڈے کے لیے بہت ہی بہترین چیز آ رہی ہے تو دو تین تک ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے تو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹسکیشن مل جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں آنگے لکھتے ہیں آپ کے جیسا میرا میرا بھی تو میرا بھی ہے بھائی میری مرگی کا ایک چوزہ نکلا ہے بس باقی انڈے ضائع ہو گئے ستائیس دن بعد مرگی خود اٹھ گئی ایسا کیوں تو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے انڈے جو ہیں وہ انفرٹائل ہوں جو کہ آپ نے مرگی کے نیچے رکھے ہوں اس میں ایک ہی انڈہ فرٹائل ہو تو اسی وجہ سے جو ہے ایک بچہ نکلا ہے باقی انڈے جو ہے سارے کے سارے ضائع ہو گئے آگے لکھتے ہیں سار کیا کڑکنات مرگی کڑک ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے تو بھائی نہیں کڑکنات مرگی جو ہے وہ کڑک نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہوتی وہ صرف آپ انڈے کے لیے یا پھر گوشت کے لیے رکھ سکتے ہیں آگے لکھتے ہیں مسیح بھائی کیا ایش بی ایک ہزار رانی کھیت کے لیے یعنی اگر کوئی مرگی کو رانی کھیت ہو جائے تو کیا استعمال کر سکتے ہیں تو جی بھائی بلکل آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں بار بار آپ بھائیوں کو یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی مرگی ہونا تو آپ کے پاس یہ ڈراپر ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ اتنا فیدہ مند ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی بھی بھائی اگر ایک بار اس کو استعمال کر لے گا نا تو وہ باقی سب کچھ بھول جائے گا ایک تو ہے ویکسین ویکسین بھی آپ کو کرنا ضروری ہے ویکسین کرنے کے بعد یہ چیز بھی آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے تو اس کے بعد یہ بہترین ہے زبردست کام کرے گی کوئی بھی مرگی ہے بڑا ہی کمال کا اس میں کام کرتی ہے تو ایک ادم ہماری بھی جو تھی مسئلہ تھا ہماری مرگی میں وہ ہم نے کیا تھا اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ہمارا چودہ جو تھا وہ سست ہو گیا تھا بیمار تھا تو اس پہ میں نے ووک کیا تھا تو اس کی بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین ہو گیا ہے ابھی بھی میرے پاس ہے بلکہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی ہی ہے ہاں یہی ہی ہے بلکہ تو بہت ہی بہترین ہے ڈراپر یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اگر کسی بھائی نے ایک بھی مرگی رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ نہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دس پندرہ مرگیاں ہوں تب جا کے ہم خریدیں اگر ایک بھی مرگی ہونا تو یہ آپ کے کام کی چیز ہے آگے لکھتے ہیں وسیم بھائی فریج کے انڈے ایک دن پہلے فریج سے بہر نکال کے لیے دوسرے دن مرگی کے نیچے رکھ دیں بچے نکلیں گے میں نے نکلوائے ہیں تو تھانکس بھائی یہ کمنٹ کرنے کے لیے اور جن بھی بھائیوں کا سوال تھا ان کو جو ہے ان کا جواب مل گیا آگے لکھتے ہیں بھائی ویکسین کی فل ڈیٹیل ویڈیو بناو پرائز اور کرنے کا طریقہ تو بھائی بلکل اگری ویڈیو جو ہماری آنے والی ہے وہ اسی ہی چیز پہ آئے گی مکمل ویکسین ہوگی شروع سے لے کے مطلب جب چکس نکلتا ہے تب سے لے کے آخر تک کتنی ویکسین کرنی پڑتی ہیں اور کس کس دن کرنی پڑتی ہیں اور کس طرح سے کرنی پڑتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے میں آپ کو ویڈیو میں مطا ہوں گا تو جیسے چکس نکلیں گے تو اسی کے ساتھ میں آپ کو مکمل ویڈیو بنا کے پھر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ دیکھ سکیں گے آگے پوچھتے ہیں بھائی یہ گھر میں رکھنا ناس تو نہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوتا گھر میں رکھنے سے تو بھائی بلکل کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جو باتیں کہتے ہیں کرتے ہیں لوگ کہ اگر گھر میں کبوتہ رکھیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا فلا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ بلکل رکھ سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے جو ہے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے آگے لکھتے ہیں ان کبیوٹر میں جو انڈے رکھے تھے ان کا کیا بنا تو بھائی ان کبیوٹر میں میں نے جو انڈے رکھے تھے وہ میں نے نکال کے مرگی کے نیچے رکھ دیئے تھے تو ایک مرگی جو سامنے آپ کو بلیک کلن میں نظر آ رہی ہے اس کے نیچے رکھے تھے اور دوسری مرگی جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ دوسری مرگی یہ ہے اس کے نیچے بھی میں نے انڈے رکھ دیئے تھے کیونکہ انورٹر جو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا اور لائٹ بھی چلی گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے انکبیوٹر میں سے انڈے ہٹا کے مرگیوں کے نیچے ہی رکھ دیئے تھے تو آگے لکھتے ہیں وسیم بھائی میں کل ایک دیسی مرگی لے کر آیا اور میرے پاس پہلے ہی ایک مرگا اور ایک مرگی موجود ہے جب میں نے نیو والی مرگی ان کے ساتھ چھوڑی تو پرانی والی مرگی انہیں اس کو بہت مارا اور جب ساتھ چھوڑتا ہوں تو پرانی والی اس کو مارتی ہے پلیز اس کا کوئی حل بتائیں تو بھائی ایک ادھ دن آپ اس کا خیال رکھیں کہ اس کو مارنے نہ دیں ایک دو دن خیال رکھیں ایک دو دن کے بعد وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی پھر وہ آپس میں نہیں لڑیں گے تو آگے لکھتا ہے بھائی میں تین مرگیاں لایا تھا تو میں نے ان کے پنک کاٹ دیئے تھے کیونکہ بھاگتی تھی اب صحیح سے رہنے لگ گئی ہے اب اس کے پنک واپس نہیں آ رہے آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے پنک کھینچ نوچ دے میں نے کوشش کی تھی پر ویڈیو نہیں تو پر وہ نہیں ہو نہیں رہی تو کیا کریں تو بھائی آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ ان کے پر جو ہے ایک ایک پر کر کے کھینچے جو جڑ سے کھینچ لیں گے تب جا کے نئے پر نکلیں گے اگر ابھی اس کے پر کٹے ہوئے ہیں تو وہ بلکل ابھی ان میں پر نہیں نکالے گی جب تک آپ اس کے پرانے پر کھینچیں گے نہیں تو ایک ایک پر کر کے آپ کھینچیں سب کو آپ نے ایک ساتھ نہیں کھینچنا تو آگے لکھتے ہیں بھائی آپ کی مرگیاں دیوار سے چلانگ نہیں لگاتی تو بھائی پہلے پہلے جب میں نے شروع میں رکھی تھی تو بہت زیادہ دن میں دو سے تین بار پڑوسی جو تھے وہ مجھے پکڑ کے واپسی کر جاتے تھے یہ بھائی یہ مرگی تیری آگئی ہے ہمارے گھر میں اتری ہے یا پھر فلاں ہوا تو آج کل جو ہے وہ اب نہیں اڑ کے جاتی پہلے پہلے شروع شروع میں بہت بھاگ جاتی تھی لیکن اب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ بھاگ بھی جائے تو واپسی یہی بھی ہے تو اب بھاگ کے نہیں جاتی کہیں بھی تو آگے لکھتے ہیں بھائی میری مرگی نے دوسری بار انڈا دینا چالوں کرا ہے لیکن پہلا ہی انڈا کبوتر کے انڈے جتنا چھوٹا تھا تو یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو بھائی آپ اس کی کوئی بھی ٹینشن نہ لیں دو یا تین دن میں آپ کو ایک ویڈیو ملنے والی ہے آپ اس پہ عمل کریں تو بہت ہی بہترین رہے گی وہ آپ کے لیے تو آگے لکھتے ہیں بھائی مرگا بہت فائٹر ہو گیا ہے میرا دیسی ہے تو بھائی بلکل مرگیں جو ہے یہ فائٹر ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس کو فائٹرنگ اس کو ختم کرانی ہے کہ انسانوں کو کچھ نہ کہے فائٹ نہ کرے تو آپ اس کو بار بار اپنے پاس جب بھی آپ فری ہوں تو آپ اس کو پکڑ کے ہاتھ میں لیں ہاتھ میں رکھیں تب ہی وہ انسانوں کا جو ہے وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا وہ مارے گا نہیں کسی کے ساتھ بھی فائٹ نہیں کرے گا تو آگے لکھتے ہیں بھائی مرگی کو کب بہر نکالنا ہے کب بہر بند کرنا ہے کھڑک مرگی کو کب بہر نکالنا ہے اور کب بہر بند کرنا ہے مرگی بھائی گا نکالیں اس کے بعد پھر اس کو پکڑ کے بند کرنے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد پھر اگلے دن آپ اس کو نکال سکتے ہیں اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ بھائیوں کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دینے کی ضرور ضرور قوشش کروں گا اوکے دوستو ویڈیو کو لائک جو ہے وہ ضرور کرنا ہے